امتحانات کی میٹرک کے امتحانات ختم ہو چکے ہیں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات چل رہے ہیں اس کے ساتھ سندھ نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ کے تحت بھی امتحانات کا سلسلہ جاری ہے بہت ساری شکایت آئیں اور میٹرک بورڈ کے حکام نے دعوے بھی کیے کہ انہوں نے نقل معافے کے خلاف کاروائیاں کی ہیں کئی بچوں کو پکڑا بھی موبائل بھی ضبط ہوئے لیکن بہت سارے سینٹرز میں یہ شکایت آتی رہی ہیں اور آخری دن تک بھی موجود رہی ہیں کہ وہاں پر نقل جو ہے وہ کلیام ہوتی رہی ہے اور نقل مافیا نے کئی ایک جگہوں پہ تو اپنے الگ سے سینٹرز بنوائے تھے ہمارے پاس وہ اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں جو ہم ابھی دکھائیں گے آپ کو اسکرین پر تھوڑی دیر میں کہ انہوں نے الگ سے سینٹرز بنوائے اور ان سینٹرز میں یہ تھا کہ ریگولر جو بچے ہوتے ہیں رول نمبر کی سیکونس کے حساب سے وہ بچے وہاں نہیں تھے وہاں کوئی بچہ کس سینٹرز سے لائے گیا تھا کوئی کس سینٹرز سے لائے گیا تھا تو آرڈ نمبرز میں جو ہیں بچے وہاں پر موجود تھے نرسنگ ایگزامنیشن بورڈ کے تحت جو ایگزامز ہوئے اس میں بچوں کی شکایت رہی کہ وہاں گرمی بہت تھی شدید گرمی تھی اس کے لئے انتظامات نہیں تھے اور جو چیزیں وہاں ہونی چاہیئی تھی سہولیات وہ نہیں تھی اور سینٹرزنگ ایگزامنیشن بورڈ کی جو کنٹرولر ہیں محترمہ ایرم شاد صاحبہ جن پر اس سے پہلے بھی نرسنگ ایگزامنیشن بورڈ میں ایک انکوائری ہوئی تھی اور ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بچوں کو انڈیو فیورز دی تھی اس کی وجہ سے انکوائری کمیٹی نے ان سمیت سات ایسے انسٹرکٹرز پر بین کیا تھا انہیں بلیک لسٹ کیا تھا کہ وہ بورڈ میں دوبارہ انگیج نہ ہوں اور بورڈ کے کام نہ کر سکیں لیکن وہ تو چیکنگ تو دور کی بات ہے وہ تو کنٹرولر بن کے وہاں پر موجود ہیں اور اب تو ساری چیزیں انہی کے انڈر میں ہیں اور وہی اس بات کو دیکھ رہی ہیں تو گورنمنٹ کی اپنی ہی ریپورٹ تھی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ملوث ہیں اس کام میں لیکن اس کے باوجود وہ دوبارہ سے براجمان ہیں سیٹ پر اور اب تو سینئر سیٹ پر آگئی ہیں اس موضوع پر ہم بات کریں گے ہمیں سٹوڈی میں جوائن کی ہے جناب ندیم مرزا صاحب نے جو کہ چیئرمین ہے پاکستان کے بہت شکریہ آپ کا تو کیا دیکھا آپ نے اگزام میٹرک کے امتانت کی بات کر لیتے ہیں پہلے دیکھیں یہ ایک سائنس ہے میٹرک کے اگزام کی الگ سائنس ہے اور فسٹیر انٹر کے اگزام کی الگ سائنس ہے میٹرک کے اگزام میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک بچہ کہیں اور جا کر اگزام دے رہا ہے ایک بچہ نہیں سو سو بچے ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی بڑی ویرائیڈ ہوئی کہ بچے زمین پر بیٹھ کر اگزام دے رہے ہیں وہ کیس یہ تھا کہ ایک میڈیا پرسن سو بچوں کو لے کر گیا کہ وہاں پر اگزام دلوا دے اچھا ٹھیک ہے مطبع یہ بہت سارے لوگ انوالویں ہیں اس میں اچھا وجہ کیا ہے میٹرک کے آپ دیکھیں فسٹیر کے اگزامنیشن شروع ہوں گے اور وہاں پر اتنی آپ کو نظر نہیں آئی گی نا کل وقل یہ وہ ساری چیزیں وہ آرگنیز نہیں اسکولوں کا شوری ہے کہ اسکولوں میں آٹھویں کلاس تک بچے کو نائنٹی سکس نائنٹی سری نائنٹی فور نائنٹی پلس مارکس دے جاتے ہیں اور بچہ بھی بڑا خوچ ہوتا ہے والدین بھی مضمین ہوتے ہیں کہ ہاں یار ہمارا بچہ پڑھا رہا ہے ٹھیک ہے اور گانا 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 گاتے پھرتے ہیں میری بیٹی پڑھے گی اور فلا ہوگا جب بورڈ کے ایکزیمز آتے ہیں تو وہاں پر مجبوری ہوتی ہے کہ اپنی اس ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے وہاں پر بورڈ کا سہرہ لیا جائے تو بورڈ آفس میں جو میٹرک بورڈ آفس ہے وہاں پر یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر مبینہ طور پر اسی ہزار روپے پر ڈے کے اوپر سینٹر دیا جاتا ہے آپ شاید ریٹ بڑھ گئے ہوں پچھلے سالی ریٹ سے تو وہ اس کے ساپ سے پھر آپ اپنے پیسے وصولی کر سکتے ہیں وہاں پر ایک ہزار روپے سے لے کے تیس ہزار روپے تک جہے وہ الگ امتحان دینے کی فیسلیٹی جہے دی گئی ہے اور وہ سارا سلسلہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کے اسکول کا ریزرڈ بہتر ہو ایک بہت بڑے اسکول سسٹم کا میں تو یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے بہتردہ سینٹرز خریدے خریدنے کے بعد وہاں پر بلیک بورڈ کے اوپر پیپر حل کر کر رکھ دیا کہ بھئی یہ پیپر ہے یہ تین سوال ہیں یہ آپ حل کرنے ہو لیے تو یہ سارا سسلہ لیکن سیکنڈ ڈیئر آف ہسٹین میں اچھا وہاں پر پیپر بھی آؤٹ ہو رہا ہے وہاں پر کھلے آم نقل بھی کرائی جا رہی ہے کل ایک صاحب کا فون آیا کہنے کہ جس طریقے سے میٹرک بورڈ میں نقل ہوئی ہے آپ اس پر آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں کہ یہ انٹر بورڈ میں بھی اسی طریقے سے نقل ہو میں نے کہا وہ کیوں کہتے تھے کہ سکھر بورڈ لڑکانہ بورڈ حضر آباد بورڈ میں کھلے آم ہوتا ہمارا بچہ پیچھے رہ جائے گا میں نے کہا بچہ تو نقل کر کے پیچھے رہ جائے گا بغیر نقل کی بچہ جو ہے وہ اگر پاس ہوگا تو اس میں قابلیت ہوگی کیونکہ اس ساری جو وہ کہانی ہے اس کی جو اصل جڑھ ہے وہ تھا کوٹا سسٹم کوٹا سسٹم کیا تھا کہ آپ کو کوٹے کے اوپر مل جائے گی نوکری یا وہ ہو جائے گا آپ اس پر اپنی ہزرٹس بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ نقل کرنے کی بھی اجازت دی گئے اور ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ دہی سندھ جو ہے وہاں پر آپ دیکھیں کہ کھلے آپ نقل ہو رہی ہوتی اور وہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا یہ شور صرف کراچی میں مچ رہا ہے زیادہ وہاں پر آپ نے دیکھا کوئی شور شرابہ رہی ہے کچھ بھی نہیں ہے ہو رہا ہے زمین پر بیٹھے ہوئے بچے دے رہے ہیں وہاں پر یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے فوٹیج دیکھے ہوگی بڑیروں کے بچے جو ہے وہ الگ کمروں میں بیٹھ کر بھی دے رہے ہیں اور سیکیورٹی بھی ان کے ساتھ ہے کئی فوٹیج جو ایسے آئے کہ ان کے ساتھ گارز بھی ہیں اور چیزیں بھی ہیں اور میں ناظرین کو یہاں بتا دوں ناظرین جو سکرین پر آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ فوٹیج ہے اکرا جدید روزہ تل اطفال سیکنڈری سکول سینٹر نمبر فورٹی نائن اورنگی ٹاؤن کی ہے جہاں پر انتظامیہ جو ہے اس سینٹر کی وہ اس میں ملوے سے اور بچے جو ہیں وہ اقزام دے رہے ہیں اور چیٹنگ بھی خوب چل رہی ہے سب چیزیں ہو رہی ہیں اور یہاں کی بھی اور اور بھی کی ایک سینٹر کے ویڈیوز بھی سامنے آئیں کہ بچے جو ہے ویڈیوز بنا بنا کے ٹک ٹاک پر بھی ڈال رہے ہیں اور دوسرے بھی سوشل میڈیا پلات فونس پر ڈال رہے ہیں اور یہاں پر بھی میرا صاحب جیسے آپ کہہ رہے تھے یہاں پر بھی ایک ریٹ لگایا گیا تھا ہمیں اطلاعی کہ پر پیپر بچے سے اور جو وہاں پر انزامیہ تھی وہ زبردستی لے رہی تھی اور جو بچہ نہیں دے رہا تھا ایک دو ایسی شکایت ہیں کہ انہوں بچوں سے انہوں نے پیپر چھین لیا یہ بالکل ایسا ہی آج جیسے پیپر شروع ہوا ہے تو اپوہ کالج کا کمپرینٹ آئیے صبح کہ بھئی وہ ساڑھے دس بے تک پیپر ہی شروع نہیں ہو سکی اور اس کے بعد پھر پیپر چھین لیا گیا تو اس قسم کی کمپلینٹس جو ہیں اب پھر اچھا انٹر بورڈ کا سلسلہ میں بتا رہا تھا وہ علاق ہے وہاں پر کاپی بکھتی ہے وہاں پر جیسے پری پیڈ اور پوسٹ پیڈ ہوتا ہے نا معاملہ یہاں پر پہلے نقل کروا کر ریزلٹ صحیح کروا لیتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ ریزلٹ کے بعد آپ اپنی کاپی جائیے دوسری کاپی لیجئے بغیر ہمارے کے بغیر کیو آر کوڈ کے کاپیاں چھپائیں دی پچھلی دفعہ اور مجھے تو یہ تک بتایا گیا کہ کاپیاں بغیر کوڈ والی کاپیاں تو ایک طرف ہے جالی کاپیاں بے شمار آئیں اور اس کو اسس کرنا پڑا انٹر بورڈ کو کیونکہ اس کے بعد علاوہ ان کے پاس کوئی چاہ رہا نہیں تھا تو وہاں پر کاپیاں بکھتی ہیں تو اس دفعہ جو اگزام ہو رہا ہے اس میں تو ایک میسیج بھی آیا تھا بورڈ کی طرف سے کہ او ایم آر ریڈیبل چیٹس نہیں ہیں ہاں او ایم آر کی آپ کو یاد ہوگا ہماری فیٹ فینڈنگ رپورٹ نے کہا تھا پہلے بتا دیا تھا کہ وہ جو مشین لی گئی انہوں نے اس سے جانی چھوڑا لی جو ستر لاکھ نہیں مشین تو کبھارے میں پڑی بھی بھائی میں نے تو پتایا اس پر پیپرز بھی آپ کو دکھایا آپ نے بھی سکرین پر دکھایا تھا آپ نے تو پیج کیے پیپر کہ او ایم آر مشین میں جو ستر لاکھ روپے کا سوٹوئی آر اور تقریباً پونے دو کھوڑوپے کی جو مشین لی گئی وہ مشین ایک دن بھی نہیں چلی ایک یا دو مشینیں تھیں جو بھی جو چلی ایک بھی دن نہیں چلی تو اے او ایم آر مشین جبکہ تئیس لاکھ او ایم آر شیٹیں سپا لی گئیں اب وہ تئیس لاکھ او ایم آر شیٹس میں سے جو آٹھ لاکھ چوبیس در کاپیاں چھپائیں تھیں اس میں سے چار پچ لاکھ یوز ہوئی ہوں گی پچ لاکھ یوز ہی ہوں گی اب وہ جو اٹھارا لاکھ او ایم آر شیٹیں وہ بھی پڑی ہوئی ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ او ایم آر شیٹ نہیں لگے گی مینول اسسمنٹ ہوگی اس کی لیکن اس دفعہ اچھا یہ ہوا کہ کاپیاں گھر پر لے جانے پر پابندی لگا دی گئی اب اب تین کی جگہ دس اسسمنٹ سینٹر ہو گئے ہیں اب جب یہ اسسمنٹ ہوگی تو اس دفعہ ہم اس بات کو ہم نے چیئرمن صاحب سے بھی کہا ہے بوٹ سے منسٹر صاحب سے بھی کہا ہے کہ اس دفعہ جو دس اسسمنٹ سینٹر کے اوپر اسسمنٹ ہوگی اس کی سٹوڈنٹ فریڈیشن خود نگرانی کرے گی خود نگرانی کرے گی اور وہاں پر دیکھے گی کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کاپیاں کسی کو باہر لے جانے کی اگر اجازت زبانی ہے کہ وہ ریٹن میں ہے کہ نہیں دی جائے گی اور کچھ لوگ لے کر جائیں گے تو ہم اس کی بھی نگرانی کریں گے آپ کو پتا ہمارے ذرائع کتنے تیز ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کو بھی نگرانی کریں گے اور اس دفعہ ہم انٹر بورڈ میں ریزلٹ جو ہے وہ خراب نہیں ہونے دیں گے کوشش کریں گے ویسے تو بہت زیادہ ہو گیا اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ جو فسٹیر کے بچے ہیں جن کی ہم نے پندرہ فیصل تک ایکسٹرہ مارس کے دلوائے تھے تقریباً ایک لاکھ بارہ تیرہ ہزار بچے وہ اب دے رہے ہیں سپلی اب یہ پتا چلے گا کہ اس سپلی کے بعد اس میں ان کا کیا ریزلٹ تھا اور فسٹیر ان کو کیوں فیل کیا گیا فسٹیر میں ان کی اسیسمنٹ غلط کیوں گی گئی اگر اس کا ریزلٹ ان کا بہتر آتا ہے اور اس دفعہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسیسمنٹ بالکل فیر ہو تو اگر ان کا ریزلٹ بہتر آتا ہے تو ہم ان کو جو انہوں نے سپلیمنٹری کے پیپرز دیا ہیں جن میں ان کو فیل کر دیا گیا تھا یا فیل ہو گئے تھے تو ہم اس کے اوپر پھر ہم کوٹ میں پیٹیشن پہ جائیں گے کہ یہ ہمارا جو اعتجاج تھا وہ درست تھا کیونکہ اب اگر اس وقت ہم اعتجاج کو کنٹینیو کرتے تو بچے ڈسٹرک ہو جاتے اس وقت اگزائم ان کو دے لینے دیں اس کے بعد وہ بچے بہت پریشانے بہت خون کرتے ہیں تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ اپنا آرام سے سکون سے پیپر دیں پیپر دینے کے بعد آپ ہمیں ریزلٹ بتائیے گا کہ آپ کا ریزلٹ کیا تھا اور ریزلٹ اس دفعہ جو پچھلی دفعہ یاد ہوگا کہ وہ نو مہینے لگ گئے تھے نو مہینے اس وقت سے لگ گئے تھے کہ میکزیمم جو ہے اس کی بھی ایک سائنس ہمیں پتا چلی نہیں کہ ریزلٹ لیٹ کیوں ہوتا ہے ریزلٹ لیٹ کیا ہوتا ہے کہ فسٹیر کے بیسس کے اوپر ایم ڈی کیٹ کے ایگزائم دی جاتے ہیں اب ایم ڈی کیٹ کی جو ٹوشن فیس ہے انجننگ کی جو ٹوشن فیس ہے ایگزائم نیشن کی وہ ایک لاکھ روپے وہ ایک لاکھ روپے بٹوڑنے کے لیے کہ اب جس کو اچھا مجھے ریزلٹ پہ چل گیا کہ میرا سکسٹی پرسن سے کم مارکس ہیں میں تو وہ ٹوشن نہیں لوں ہوں تو وہ ٹوشن پہ سینٹرز کو کما کر دینے کے لیے انہوں نے کہا جی ریزلٹ ابھی لیٹ کرو ابھی ایڈمیشن آ رہے ہیں ابھی آنے دو ابھی آنے دو جب آپ کے چینل پر بیٹھ کر ہم نے اور دوسری جگہ پہ سارے لوگوں نے شور مچائے تو اس کے بعد انہوں نے مجبورن ریزلٹ دیا آپ کو یاد ہوگا کمشتر کراچی تھے جب میں ان کے پاس گیا میں نے بارہ دسمبر کو چارج لیا اور آتے ہی میں نے کہا کہ ریزلٹ نہیں ہے تو ریزلٹ انہوں نے کہا جی ریزلٹ تو تیار ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دھڑا 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 ایک دن میں تین دین دن میں جو ہے وہ ہزاروں کاپیاں ایک ایک پرفیسر سے اسیس کراک ریزلٹ دیا گیا لیکن اصل کہانی یہی تھی کہ وہ ایم ڈی کیٹھ کے جو ٹوشن سے جو انجیننگ کی ٹوشن تھی اس کے ایک اکلاک روپے لوگوں سے بٹون نہیں ہے تو کرائم ہے نا اور نیش کرائم ہے یہ اب اس دفعہ یہ ہے کہ ہم ان سے کہا ہے کہ آپ ہمیں سکسٹی ڈیس کا اس پر ایس او پی آپ ہمیں ریزلٹ دیں گے نائنس اور میٹرک کالے بھی اور ہمیں ریزلٹ چاہیے حرال میں آپ چاہیے دس اسسمنٹ سینٹر بنائیں بیس بنائیں یا دو سو بنائیں ہم اس دفعہ ریزلٹ ان سے حرال میں جلدی لیں گے چھٹیاں ہیں بوٹ کی تو چھٹیاں نہیں ہیں ایکزام دے دیں آپ پندرہ جن تک ایکزام میں تیس جن تک ایکزام میں جن کا پورا مہینہ لے لیں جولائی کا پورا مہینہ لے لیں اگست کے اینڈ میں آپ نے یا سپٹمبر کے شروع میں آپ نے ریزلٹ دینا ہے اور اس کے بیسس کے اوپر اس دفعہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج سے ایکزام شروع ہوئے کہ اس دفعہ جو کاپیاں ہیں کیونکہ منسٹر نے مجھ سے واضح کیا تھا ملکانی صاحب نے کہ اس دفعہ بغر کیو آر کوٹ کی کاپیاں نہیں جائیں گے آپ دیکھنا یہ ہے کہ بغر کیو آر کوٹ کی کاپیاں آ رہی ہیں یہ کیو آر کوٹ کے ساتھ آ رہی ہیں صحیح میسج تو انہوں نے یہی کیا تھا بورڈ نے کہا کہ کیو آر کوٹ کے ہاں اس میں کوٹ دیکھ لی جائے گا لیکن اوم ایمار کا تو میسج آیا تھا بورڈ کا کہ اوم ایمار کا تو یہ ہے کہ اوم ایمار تو لگے گئی نہیں نا کیونکہ مشین نہیں آئی ہے دوسرا اس کی وجہ اور بھی ہے ہم واپس آتے ہیں اس پر مزید بات کرتے ہیں ناظرین یہ وقت تو ایک شارٹ بریک کا بریک کے واپس آتے ہیں بیلکم ایک ناظرین ہم ایڈیوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ندیم مرزا صاحب ہمارے صاحب سٹوڈیو موجود ہیں جناب تو مرزا صاحب تو پھر انٹرپورٹ میں یہ جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی جی ہماری دونوں پر دونوں پر نظر ہے کیونکہ وہاں پر ہم نے آپ نے دیکھا گیا اس دفعہ سٹوڈنٹ پرین فیڈیشن نے میٹرک کے امتحانات کے اوپر اتنا زیادہ کیونکہ یہ کام ہم نے آگئی دے دی تھی پہلی دفعہ اتنا شور مشا تو میڈیا کو لگا دیا تھا کہ سب کو بچا لگیا گیا لوگوں کو اس میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کا دھندہ متاثر ہو رہا تھا کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ مزید کاروبار کرنے کے لیے ان کو بتل گیا کہ یہ گولڈ مائن ہے تو یہاں سے پیسے کچھ کمال ہو وہ گھسے ان کا چلا داؤ نہیں چلا انہوں نے اترازات کیا تو وہ آپس میں چوری کے مائل پر جو ہے نا جیسے کہ جھگڑا ہوتا نا تو ایسے آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا اور وہ چل رہا تھا کچھ لوگ ایسے تھے میڈیا کے جو اماندار لوگ تھے انہوں نے جو ہے وہ اس کو باقیادہ ہائلائٹ کیا کئی چینلزیں اور بڑی کنٹینسٹلی ریپورٹنگ کی آپ کو یہ بھی پچلا کہ نقل روکنے کے لیے ایک خاتون کے ساتھ بتتمیزی بھی ریپورٹر کے ساتھ بتتمیزی بھی کی گئی تو میں یہ ہی آ رہا تھا کہ ہم نے نہیں بولا کیونکہ ہم یہ سمجھ رہا تھے کہ پوسٹ ایگزائمنیشن ہماری ڈیوٹی زیادہ ہیں وہ ایگزائمنیشن سے پہلے جو ہے نا ہماری ڈیوٹی تھی لیکن ہم اس کو روک نہیں سکتے تھے روک تو ہم بہت ساری چیزوں کو نہیں سکتے تھے لیکن ہم نے نشاندہ ہی ضرور کی اور اب یہ جو انٹر بورڈ والا مسئلہ یہ شروع ہوا ایکزائم تو اس میں آپ دیکھ لی جائے گا میں پریڈکشن کر رہا ہوں کہ اتنی زیادہ نقل نہیں ہوگی کیونکہ اس میں وہ پری پیڈ ہے وہ یہ جو معاملہ یہ پوسٹ پیڈ ہے یہ بعد میں اس میں ساری کروشن ہوتی ہے اب بورڈ آفیس کے باہر جائیے جا کر دیکھیں انٹر بورڈ اور فسٹیر بورڈ سیکنڈیر اپنا میٹرک بورڈ کے باہر ایک بروکرز کی ایک پوری مافیا کام کر رہی ہے بہت بڑی مافیا ہے اور وہ وہاں پر ہر چیز فوٹو سٹیٹ سے لے کے ہر چیز پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے ایک بورڈ آف سران نے کہا کہ ہم ان کے آگے بے بس ہیں یہ لڑتے ہیں مارتے ہیں تو میں نے ڈپٹی کمیشنر سے کہا کہ آپ ان کو اٹھا کے انہیں لیتے ہیں یہ جو لڑکے کام کر رہے ہیں جن کی تازہ دونوں بورڈ سے ملا گیا سو ڈیڑڈ سو ہیں تو سو ڈیڑڈ سو لوگ جو ہیں وہ اس پورے نظام تعلیم کو تباہ برباد کر دیں گے انہوں نے کہا یہ آپ نشاندہی کر دیں اٹھا لیں میں نے کہا آپ کے پاس اتنے زیادہ انٹیلیجنز رائے ہیں شپیشل کی ٹیم ہے ڈی آئی بھی ہے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا پڑا لکھے ہوئے کو آرسی کیا ایک آدمی آپ بھیج دیجئے وہاں پہ وہ جا کا دو منٹ میں کر لیتا آپ انتظامیاں ہیں آپ کے پاس لا محدود وسائل ہیں ہم تو ایک انجی ہوئے ہم تو ایک کام کر رہے ہیں نشاندہی کر رہے ہیں تو یہ ہے سلسلہ آپ اس وقت دیکھئے کہ کیا ہوا کہ وہ وہی ٹائم تھا جب مجھے آرسٹ کر آیا گیا اس دوران جو ہے وہ کاپیاں کتابے یونی فارم یہ وہ سب دھڑلے سے بیچا کیا اور اس دفعہ جتنی دیدہ دلیری سے اسکول والوں نے بیچا ہے میں کھڑا سا موضوع چینج کیا ہے کالے انگریزوں کی کاپیاں کتابے کورس سٹیشنری بیچ کے دو مہینے کی ایڈوانس فیس وصول کر کے چھٹیوں کی اور سالانہ فیس وصول کر کے اللیگل انکریز فیس وصول کر کے چلے گئے ہیں باہر گھومنے کے لیے اب یہ جو دیکھیں جو بزنس اسکولز ہیں نا کچھ اسکولز ایسے ہیں جن کی پاس سو ہزار دو ہزار روپے فیس ہیں ان کی بات نہیں میں کر رہا ہوں ایک کٹیگری ہے بزنس اسکولز کی یہ بزنس اسکولز کے جو مالکان ہیں ان کے کینیڈا میں گھر ہیں دبائی میں پراپرٹیز ہیں یہ جو ابھی دبائی لیگس آئی اس میں کئی اسکول مالکان کے پراپرٹیز ہیں تو یہ وہاں پر جا کر اپنا چلے گئے اچھا وہ کون کون لوگ گئے ہیں اسکول گیا ہے اسکول کے مالکان گئے ہیں ان کی فیملیز گئیں ان کی رشدار گئے ہیں ان کے سہولتکار گئے ہیں ان کو بھی فیسلیڈیٹ کیا گیا آپ دیکھیں گے بہت سارے آپ کو سرکاری افسران بھی فورن ویزٹ پہ جاتے میں ملیں گے اب میں اور آپ ایک عام میڈل کلاس ہے اب اب تو ہائی میڈل کلاس بچی نہیں ہے یا تو لوگ میڈل کلاس ہے یا میڈ لوگ ہیں یا غریب ہیں بلکہ سب ہی غریب ہو گئے تو وہ سارے لوگ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ بچوں کو لے کر باکو یا بینک کاؤک یا یورپ یا کہیں ہو جائیں سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ باری تک نہیں لے آ سکتے باکی تو وہ گئے ہیں اب عورتیں چلا رہی ہیں اچھا وہ تصویریں بھی لگا رہے ہیں اپنے فیس بک پیجز کے اوپر تو وہ عورتیں چلا رہی ہیں کہ بھئی ہمارے پیسے تھے جب بھائی پیرنٹس کو میں کہہ رہا ہوں کہ جب اب نشاندہ ہی ہم نے کر دی کہ یہ اللیگل ہے اب اللیگل پیسے آپ دے رہے ہو اور ڈر کے دے رہے ہو یا کسی ویسے بھی دے رہے ہو تو قصور آپ کا ہے نا سکول والوں کو تو نہیں ہے اسکول والوں کو تو قصور نہیں ہے نا آپ نے جس طریقے سے کیا تو اب یہ اچھا اب یہ جو ہم نے ایک مہم چلائی تھی برطرفی کی مجھے صرف ایک بات بتا دے وزیر تعلیم صاحب کون سا سکول ہے جو جس نے پچھلے سال گیارہ ہزار پانچ سو روپے کا کورس بیچا تھا وہ دفعہ بیس ہزار روپے کا کورس بیچ رہا پیپر کے پیسے کم ہوئے زیادہ نہیں ہوئے پچھلے کے مقابلے میں کیوں آپ آپ کو نظر نہیں آرہا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا آپ انہوں نے کہا یہ بولنے والا جو ہے اس کا ہم نے سافٹوئر اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کیا کیا نہیں ہے ہو نہیں سکا لیکن یہ ہے کہ کوشش کی ہے کہ وہ مظاہریں نہیں کرے یہ نہیں کرے وہ نہیں کرے اور ہم اس دفعہ اس دفعہ بیچ نہیں آپ نے آپ بار بار ان کو للکا رہے ہیں ایسے نہیں پھر دوبارہ مسئلہ ہو جائیں کیا ہوگا میں ایکزیمم کیا ہوگا پھرائی کر دیں کہ آپ پھرائی کر دیں اس سے کیا ہوگا ایک آواز جو بلند ہوئی ہے نا میں آپ کو بتاؤں زندہ معاشرے میں جو ایک بھی انسان کی ساتھ چل رہی ہو تو مردوں میں شامل نہیں کیا جاتا زندہ معاشرے میں اگر ایک آدمی بھی بھول رہا ہو تو معاشرہ زندہ رہتا ہے میرا کام ہے آواز بلند کرنا اب پیرنٹس کو کب ہوش آتا ہے کب پیرنٹس ہیں لڑے ہیں یہ بات نہیں لڑے لیکن سب کو لڑنا چاہیے کیا کہ اگر ایک سکول کہہ رہا ہے کہ نا جائز پیسے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہمیں جو ہم تو بیس ادار کا کورس بیچیں گے جو بچارے لڑتے ہیں آپ دیکھیں ان میں میکسیم کے بچے باہر ہیں سکول سے باہر ہو گئے کیوں اگر آپ کا اس ادارے میں جب میں یہ کہہ رہا ہوں اور گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے ڈائیٹریٹ بھی کہہ رہا ہے کہ رود نمبر بارہ کہتا ہے جو ہے پیرنٹ ٹیچر ایسوسییشن بنائی جائے اس ایس ایم سی سکول منیجمنٹ کمیٹی بنائی جائے تو کیوں نہیں بناتے ہیں اس میں کیوں نہیں شامل ہوتے ہیں شامل ہو اس میں اور اگر کوئی بھی اللیگل کام ہو ہم سے پوچھیں گے لیگل ہے کہ نہیں لیگل ہے ہم سے پوچھتے ہیں لوگم بتاتے ہیں اللیگل ہے اللیگل دینے کے باوجود کہتے ہیں اچھا آپ آواز بلند کریں مطلب نظیم مرزا آواز بلند کرے نظیم مرزا جوتے بھی کھائے نظیم مرزا کوٹ میں بھی اپنے پیسے خرچ کرے اور آپ نہیں بولیں گے آپ خاموشی سے کیا کریں گے جا کر چپ چاپ پیسے جمع کرا دیں گے کراچی پبلک کا انیس ہزار اٹھارہ ہزار سترہ ہزار جو بھی وہ کہتے ہیں فیگر نظیم مرزا صاحب غلط بتاتے ہیں کم ہے ان کی جو بچے ہیں انہوں نے اینویل فیس کے لیے ہم نے آواز بلند کی سب کچھ ہوا پڑا ہوا مظاہرے کیے ریزلٹ کیا ہوا ریزلٹ یہ کہ انہوں نے پیسے جمع کرا دیئے اگر وہ بچے وہ والدین ایکہ کر لیتے تو اس کا ریزلٹ ظاہر ہے کچھ اور ہوتا نا تو یہ تو والدین دیکھیں ہم ان تمام والدین کو کہ جو خوشی سے لٹنا چاہتے ہیں اس کے لیے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا آگئی دینا ہمارا کام ہے اب یہ ہے کہ پہلے وہ نادانستگی میں اسکول کا رائٹ سمجھ کر لٹتے تھے اب دانستہ لٹ رہے ہیں لٹنے دیں اب میرے پاس جو بھی کمپلینٹ آ رہی ہے پہلے ہم ہر کمپلینٹ زبانی کمپلینٹ کو ڈیٹینٹ کرتے تھے اب جو میں پاس کمپلینٹ آ رہی ہے میں بولتا ہوں بھئی ریٹنگ میں تو میں اس پر فائٹ کروں گا اور نہیں ہمارا نام نہیں آنا چاہیے اچھا آپ کا نام نہیں آنا چاہیے میں نے بھی تو لڑا نا میرے بچے بھی تو پڑھ رہے نا اس طریقے سے میرے ساتھیوں کے بچے بھی تو پڑھ رہے نا کہ آج تک کسی کے مجال نہیں ہوئی کہ ہمارے بچوں کو سکول سے نکال دیں ایک دفعہ نکالا تھا اس کی ان کو پنیشمنٹ مل گئی اگر آپ صحیح طریقے سے آپ گرامر سکول کا مسئلہ حل نہیں ہوا اور لوگوں کے بچوں کے سکول کے مسئلہ حل نہیں ہوئے حل ہوگا جب جب آپ اکھٹے بھئی آپ کم از کم دو سو دھائی سو لوگ بھی ایک سکول کے کھڑے ہو جائیں گے نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کھڑے نہیں ہو انڈیجر یار یہ جو بھی اگر ہوگا اگر آپ ضرب کرتے ہیں کہ یار اگر اس کا ہو گیا تو ہم اپنا بھی کرا لیں گے اور اس کے میجر وجہ جو ہے میجر اس کی جو کاؤز ہے یہ مسئلہ مرد حضرات جا کر لڑت کے مرد کا پیسہ کم آیا ہوا اس کو دکھتا ہے بہت زیادہ ناجاز دیتے ہیں میجر کاؤز جو سٹم اپنے بچوں کا دے دیا عورتوں کو اور عورتیں کو جب دین فون آتے ہیں کہ آپ کے بچے کا ریزلٹ چیک نہیں ہوگا ابھی میں نے ایک پوسٹ لگا ہے میرے ماں تو پھر پریشانی میں آجاتے ہیں ہاں وہ ماں پریشانی ہو ماں ان کو پتا یہ ویک پوائنٹ ہے وہ ماں جو ہیں وہ زبردہ سکول والے جان مشکے جان مشکے ان کو کرتے ہیں ان کو کر لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب عورتیں ایسی ہیں بہت ساری خواتین حال بہت ساری خواتین لڑی بھی ہیں آپ کی ٹیم میں بھی ہیں خواتین ہاں ہاں ہماری ٹیم میں بھی ہیں اور بہت ساری خواتینوں نے بہت مردوں کی طرح لڑائی کی ہے اور اس دفعہ تو مجھے ڈر ہے کہ ابھی بقرید آ رہی ہے میں نے پوسٹ یہ بھی لگائی تھی کہ قربانی کی گوشت کا تسرا حصہ اور خال جمع کر آ کر رسید کہہ رہے ہیں لے لیں سکولوں کو جمع کر آہ ورنہ جو ہے وہ ہومورک چیک نہیں ہوگا تو خواتین نے کہا کہ ابھی پر سات آٹھ مارکس ہیں ہومورک چیک کرنے کے ہمیں نہیں چاہیے لیکن ہم اپنے قربانی کا گوشت نہیں دیں گے ان کو تو اب تو یہی صورتحال چل رہی ہے کہ تھوڑے دنوں بعد آپ دیکھیں گے پرچون کی دکان گروسری سٹور بھی کھلے ہوئے ہوں گے وہاں پر آہ کہ بھئی گروسری بھی یہاں سے لینی ہے اور اسی بچوں کا دودھ بھی یہاں سے بھی ساری گروسری ون ٹو آل بچوں کا دودھ ہو گیا پیمپرز ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا بھی ایک ویڈیو آج کل بھائے رہا ہے کہ پیمپر کے اوپا بھی سکول کا مونوگرام ہوگا تو پھر ہوگا ورنہ نہیں ورنہ اس بچے کا ریسٹریشن ہی نہیں ہوگا تو اس میں گورنمنٹ کا جو کردار ہے اصل تو وہ ہے نا وجہ کہ گورنمنٹ اس کو اگر انفورس کرائے اپنے رولز کو انفورس کرالے نہیں گورنمنٹ کا اس میں کردار نہیں ہے بد کردار ہے اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ پیسے لے رہی ہے پیسے عراقہ باٹ کا پیسے لے رہی ہے ابھی دیکھیں نا پنجاب گورنمنٹ نے روز بنا دی ہیں پڑھے گا سند تو بڑھے گا سند یہ نیا نعرہ لگایا ہے وزیر تعلیم صاحب نے اب اس طریقے سے پڑھے گا اور اس طریقے سے بڑھے گا وہ آپ دیکھ لیجئے خود ہم نے بھی اس کا ہیش ٹیک بنا دیا پڑھے گا سند اور بڑھے گا سند جو بھی کاروائی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہم یہ ہیش ٹیک لگا رہے ہیں کہ بھئی اب یہ دیکھ لیجئے کہ گورنمنٹ خود انوال صرف وزیر تعلیم صاحب ایک کام کرا لیں جو انریجسٹرڈ سکول ہیں ان کو ریجسٹرڈ کرا لیں جو رہائشی علاقوں میں سکول چل رہے ہیں بنگلوز میں سکول چل رہے ہیں ان کو منتقض کرا دیں کمرشل جو بزنس سکول ہیں ان کو تو پھر کمرشل میں ہی شفٹ کریں نا ان کو جب اتنی کرا لیں نا کرا سکتے ہیں ریٹڈ کے افسران جب میں گرفتہ رو کو ان سے ملنے کیلئے گیا آہ ان کو مبارک بات دینے کیلئے گیا کہ آپ نے ایک بڑا کام کروا لیا ہے یا آپ کے دوستوں نے کروا ایزارے وہی لوگ انوال تھے تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے انہوں نے کہا جی نہیں ہم کریں گے لیکن یہ ہے کہ آپ کو تو انہوں نے چھوڑ دیا ہم کو تو اٹھا کر لے جائیں گے غائب کر دیں گے اب جب ایسے چھوڑاکو سے ڈرے گا تو کیا ہوگا تو آپ یہ جو بات کر رہے ہیں آپ کا انتہائی معصوم سوال ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ سب کو پتا ہے میں آپ کو بابا کے دیل کا پیسے لے رہے ہیں نظر نہیں آ رہا کیا ایک بجری کا ٹرک ڈلوا دیں کسی گھر کے سامنے پولیس پروائل پہنچ جاتی ہے اب نوجوان لوگ مارے جا رہے ہیں ٹکیتیوں کے اندر بھی گلشن میں پرسو بچا مارا گیا اسکول والے کر رہے ہیں کیا نہیں پتا ہے کیا آچھا اور ہر اسکول کی نشاندہی کر چکے ہیں ہم صحیح ہر اسکول کی نشاندہی کر چکے ہیں بتا چکے ہیں ڈائٹریٹ کو سب پتا ہے ڈائٹریٹ کو یہ نہیں کیا ہے اس کی غفلت میں قائم ہو رہا ہے جان بوچ کر آنکھیں بند کی ہوئے ہیں تو وہ ملک و قوم کی محبت میں نہیں کی ہوں گی پیسے کی محبت میں کی ہیں بہت شکریہ آپ کا نظر مزار صاحب موجود ہے اور ناظرین اس سے ساتھی اپنے مزار اختر شہرین کو آج کے شو سے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ